اور خبروں کی شروعات میں سب سے پہلے بات کریں گے آر جی ڈی سپریمو لالو پرساد یادب کی جن کی صحت ناساج ہے اور وہ دلی کے ایمز میں بھرتی کرائے کہے ہیں اور بتائیں آپ کو کہ ڈاکٹر راکیش یادب کی دیکھ ریک میں ان کا علاج چل رہا ہے ایمز میں بھرتی ہے فی الحال وہ کل دے شام انہیں دلی کے ایمز ریفر کی آکیا ائر ایمبولنس کے ذریعے باتائیں آپ کو کلالو یادب جائبیٹیز بلڈ پریشور اور ہردہ روگ سے پیڑت ہے پروسٹیٹ کا بڑھنا یورک ایسیٹ کا بڑھنا کڈنی کی بیماری یہ تمام چیزیں انہیں پریشان کر رہی ہیں اس کے علاوہ کڈنی میں سٹون ٹیلیسیمیا اور برین سے سمبتل بیماری بھی ہے انہیں داہینے کندے کی ہڈی میں دفقت ہے پیر کی ہڈی کی سمسیا سے بھی وہ پریشان ہے آنکھ میں دکت پوسٹ ایوی آر بیماریوں سے وہ جوج رہے ہیں ڈاکٹر راکیش یادب کی دیکھ ریکھ میں ان کا علاج چل رہا ہے آر جی ڈی سپریمو لالو یادب جنہیں کل دلی کے ایمز میں بھارتی کر آیا کیا کئی بیماریوں سے جوج رہے ہیں سہت بگڑنے کی خبر جیسی ہی ملی پورا پریواری کٹھن اثر آیا دونوں بیٹے بیٹی میسہ بھارتی پتنی رابڑی دیوی اور چلیے رکھ کر لیتے ہیں دلی کا ہمارے سیعیو کی امر چڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ سیادہ جانکاری کے ساتھ امر کیا اب تک کوئی ایسی بولٹین جس کے ذریعے یہ پتا چل سکے کہ فلحال لالو یادب کی ستھیتی کیسی ہے کیا کنڈیشن ہے ان کی ڈاکٹر کیا کچھ بتا پا رہے ہیں دیکھیں ابھی تو میڈیکل بولٹنگ نہیں آئی ہے لیکن ہماری بات ابھی کیونکہ جسٹ میسہ بھارتی جو لالو پرشاد یادب کی بڑی بیٹی ہے وہاں سہستانسد ہے وہ باہر نکل کر کے نکلی تھی انہوں نے کہا کہ ابھی ٹھیک ہے نارمل ہیں ابھی اور کیونکہ ان کی استطیتی اگر آپ دیکھیں تو وہ خود میسہ بھارتی جو جب بول رہی تھی تو فاپکنے لگے رونے لگے بولی کہ نہیں ٹھیک ہے میں اس استطیتی میں نہیں ہوں جو میں آپ کو اور ڈٹل بتا سکتا ہوں سکتی ہوں اور میں جا رہا ہوں میں ادھر سے لوٹوں گا تو پھر میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کا تو یہ مانا جا رہا ہے کہ جو ڈالاج ہے وہ چل رہا ہے آج سنڈے کا دین ہے اور ایم سپرشاشن کی اور سے ہو سکتا ہے کہ بارہ بجے کے بعد جو ہے بولٹنگ پیس کیا جائے ان کے بارے میں بتایا جائے لیکن ابھی تک اس کی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے بھولا یادب جو ان کے سیوگی ہیں وہ ابھی جس آئے ہیں ملنے کے لیے پڑیوار کے لوگ میسہ بھارتی جو ہے تقریباً سارے دس بجے وہ آئی وہ ہی بتا رہی تھی کہ استطیتی جو ہے وہ ابھی ٹھیک ہے اور لیکن ان کے ان کے بات کرنے کا جو لہجہ تھا وہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دکھی ہیں اور اس وجہ سے ہم لوگوں نے بھی انہیں کچھ زیادے پوچھنے کی کوشش کی سوال اٹھتا ہے کہ جو ٹیم گٹھت کی گئی ہے ایک ایمز کا بیسٹ ٹیم ہے ایک بیسٹ ڈاکٹر ہے راکے سیادب ان کے نتریت میں پانچ سدہ سے ٹیم ہے اور ان کو آئی سیو میں جو ہے بھرتی کر آیا گیا ہے اور ان کا جانچ اور چیک چیک اپ چل رہا ہے اب یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ جو ریمز کا ریپورٹ ہے اس کے بعد بھی کیا اس کو جانچ کے لیے یا پھر ان کے چیک اپ کے لیے جو ہے اور بھی جانچ کروائے جاتے ہیں یا نہیں یہ خلال جو ہے ان پوری ٹیم لگی ہوئے کہ آخر ان کی کیا کیا پرابلم ہے کس طرح کی ان کی جو بیماری ہے دو چیزوں کا انہوں نے پوچھتی کی ہے جو ہمارے سورس بتانے ہیں کہ ان کو نیمونیا ہے اور لنس میں جو ہے پانی بھڑا ہوا ہے بھر گیا ہے اور اس میں سنکرمن ہے تو اس وجہ سے ان کو جو ہے سانس لینے میں پرابلم ہے دکتے ہو رہی ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کب تک وہ یا پھر ان کے بارے میں پوری جانکاری جو ایم سپرساسن کا بولیٹنگ جاری کرتی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سنڈے ہے سنڈے بارے بجے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایم سپرساسن جو ان کی جانکاری دے اچھلی تو انتظار رہے گا عمر کی جو complete information ہے وہ بتائی جائے کیونکہ نہ صرف پریوار والے بلکہ سمرتھک بھی نجرے گڑائے بیٹھے ہیں کی کب کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے کیسی صحت ہے اور بھی اپ ڈیٹس آپ سے لیں گے فلحال بہت بہت شکریہ عمر آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو ایمز میں بھرتی ہیں لالو یادم ڈاکٹر راکیش یادم کی نگرانی میں ان کی ٹیم جو الاج کر رہی ہے ان کا تھوڑی دیر پہلے میسہ بھارتی سے condition stable ہے ستھر ہے ان کی حالت حالانکہ تھوڑی دیر بعد انتظار ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز جب چیک اپ کر لوٹیں گے تو بتائیں گے کیا کچھ فلحال ان کی اس سے دی ہے حالانکہ oj موسیقی